بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome to our channel اچھا دی یہ چینل ہم نے جو ہے وہ خاص کر کے کٹیگوری کلی ہم نے ون پیپر جو آتا ہے ایم سی کیو ٹیسٹ آتا ہے اس کی پریپریشن کے لیے اس کو بنایا دی جس میں میں آپ کو تمام گائیڈ لینز ہوں گا اور کس طرح سے تیاری کرنی ہے وہ سارا پرسیجن انشاءاللہ آپ کو بتاتا جاؤں پہلے تو یہ دیکھ لیں دی یہ ون پیپر ایم سی کیو ٹیسٹ ہوتا کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پی پی ایسی جیسے پنجاب پبلک سرویس کمیشن اور ایف پی ایسی فیڈرل پبلک سرویس کمیشن یعنی یہ ایک پنجاب کا ہوتا ہے اور ایک فیڈرل کا ہوتا ہے ان ایجنسی میں کیا کرتے ہیں جی ہنڈرڈ ماہ کا ایک پیپر آتا ہے جو کہ آپ کا نائنٹھ ٹو سیونٹین سکیل کی ایک جواب کا ٹیسٹ آتا ہے جس میں گریجویشن اور انٹر جو ہے وہ رکوائرمنٹ ہوتی ہے اور پاس سکیل میں جو سیونٹین سکیل میں جو وہ ماسٹرز کولیفکیشن کوائر ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ ہنڈرڈ ماہ کا ایک ایم سی کیوز پیپر ہوتا ہے جس کو آپ نے اٹرمٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ پاس اوٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد انٹروی اور اس کے بعد آپ کی جواب کی سیلیکشن ہو جاتی ہے تو یہ بی پی ایسی کے ثروع آتا ہے اور ایف پی ایسی کے ثروع آتا ہے اور اس کے علاوہ سی ایس ایس کا ایم پیٹی ٹیسٹ آتا ہے پھر سی ایس ایس میں ابجیکٹیو بیس نمبر کے جو سارے سبجیکٹ کمپلزری آتے ہیں اس میں آتے ہیں پی ایم ایس میں اس طرح سے آتے ہیں تو ان تمام ٹیسٹوں کے لیے کیا ہوتا ہے جو ابجیکٹیو پورشن ہے اس کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے وہ میں نے آج آپ کو گائیڈ لیند دینی ہے تو ہمارے جو ینگ سٹوڈنٹس ہیں جن کو ابھی نئے نئے اس فیلڈ میں آئے ہیں یعنی یہ جو پی پی ایس کی تیاری کے لیے تو وہ اس چیز پر فوکس رکھیں کہ ہم نے کیسے کرنا ہے کہ یہ نائن ٹو سیونٹین سکیل کے ایک جواب آتی ہے ہنڈڈ ماہ کا پیپر ہوتا ہے جس میں ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہوتے ہیں اور وہ کون کون سے سبجیکٹ ہوتے ہیں پہلے تو میں سارے سبجیکٹ کے بارے میں بتاتا ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو تیار کیسے کرتے ہیں دیکھیں ان میں ٹوٹل نائن سبجیکٹ ہوتے ہیں جسے سب سے پہلے اسلامیات کا سبجیکٹ ہوتے ہیں جس میں لگ بک پانچ سے دس نمر کا پیپر آتا ہے کوئی ڈیفنیٹ سلیبس نہیں ہوتا کہ یا آپ اس نے کہنا ہے کہ آپ کو یہاں سے سوال ہوا جائیں گے لیکن سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں تو ایک ڈیفنیٹ سلیبس ہے لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے وہ آپ کے لیے کوئی ایک سلیبس نہیں ہے کہ آپ نے اس میں سے پڑھنا ہے اور اس میں سے آ جانا تو توری اسلامیات کو پڑھنا ہے اب وہ کیسے پڑھنا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کیا طریقہ کار ہے کیا ٹکنیک کو فالو کریں پھر آتا ہے اردو کا اردو کا تو دس نمر کا کنفرم جو ہے وہ پوشن آنا ہے وہ صرف پی پی ایس میں آتا ہے ایس پی ایسی اور باقی ان ٹیسٹنگ میں نہیں آتا اردو کا پوشن خاص کر کے وہ پی پی ایس کی کے لیے پھر پاکستان افیر تو پاکستان افیر کا بھی یہ بیس نمبر کا ایک پورشن ہے امرا ہیوی ایک پرسنٹیج جو ہے وہ پاکستان افیر کی ہے اور انٹرویو میں جو اس کی ویٹیج ہوتی نا پاکستان افیر کی وہ بڑی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہسٹری سرلیٹیٹ وہ آپ سے بڑے زیادہ قویسن کیا جاتے ہیں نہیں تو پاکستان افیر جو ہے وہ ریٹن کے لیے بھی امپورٹنٹ ہیں اور اسی طرح سے انٹرویو کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ایک سبجیکٹ ہے اب اس پاکستان افیر میں کیا کیا ہوگا یعنی ہسٹری بھی آ جائے گی پاکستان کی جوگریفی بھی آ جائے گی تیاری کیسے کرنی ہے وہ تو انشاءاللہ میں آپ کو بتائے دوں پھر ورڈ جوگریفی ہیں جنرل نالج میں نے اس کو اس طرح سے سبجیکٹ کو ڈیوائیڈ کیا ہوئے ایک پارٹ کو میں ورڈ جوگریفی کہہ دیتا ہوں ایک بڑا میجر پورٹنٹ ہے 20 سے 25 نمر کا پیپر ہوتا ہے جو پی پی ایس میں بھی ہے اور ایس پی ایس میں بھی ہے پورٹنٹ تو یہ اس ہی میں شامل ہوگا انگلیش کا پورٹن ہے دس نمبر کا پیپ پی اسی کا الگ سے ہے کرائیٹیریا اور ایس پی ایس مینے تھوڑا سا ایزی لیول ہے جو ایس پی میں انگلیش کا لیول تو وہ تھوڑا ہائی کر دیتے ہیں کمپیوٹر بھی پیپی ایس میں میں تو دس نمر کا جو ہنڈر مارک کا پیپر آتا ہے اس میں تو پورشن دس نمر کا ہوتا ہے لیکن کئی ایسے پیپر ہوتے ہیں جیسے سب انسپیکٹر کا پیپر ہے ان پیپر میں فارٹی وفارٹی مارک کا پیپر کا پورشن ہوتا ہے تو وہاں پر اس کی جو بیٹو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی ا conocer لیول بہت زیادہ ہو جاتی ہے کے بعد ہمارا پورشن آتا ہے ایوری ڈی سائنس کا بڑا مشکل پورشن آ رہا ہے کیونکہ خاص کر کے جو کومس اور یہ جو ہمینیٹیز کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں انہوں نے سائنس نہیں پڑی ہوتی تو ان کے لیے بڑا تف پیپر ہوتا ہے پورشن آپ کا یہ ہوتا ہے پان سے دس نمر کا پورشن ہوتا ہے ایف پیس میں تو یہ بیس نمر کا پورشن ہوتا ہے ایسے ایڈی نیب اور یہ ایڈی آئی بی والے جو پیپرز ہوتے ہیں ان میں بیس پیس نمر کا یہ ایڈی ڈی سائنس کا پورشن آتا ہے تو یہ بھی اس کی ایک بڑی ویٹی جائے جی پھر میٹس کا میٹس بھی پی بی ایس میں تو دس ایک نمر کا پیپر آتا ہے جبکہ ایف پی ایس میں بیس نمر کا پیپر ہو جاتا ہے جی تو اس میں بھی یہ کرائیٹیریا اپنے میٹس میں دیکھ لیں گے کی کیسے اس کو فالو کرنے ہیں کرنٹ افیر میں دس نمر کا پیپر آتا ہے اور یہی اگر آپ ایف پی ایس میں چلے جائیں تو اس کی جو بیٹی جائے وہ تھوڑی چینج ہو جاتی ہے اور وہ ٹوئنٹی مارکس کا ہو جاتا ہے جی تو پی پی ایس میں اور ایف پی ایس میں اس طرح سے پیپر کی جو بیٹی جو ہوتی ہے اس میں فرق آ جاتا ہے جو مین جو اچھا سسٹم ہے نا وہ پی پی ایس میں آئے اس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس طرح کا ہی پیپر آنا ہے ایف پی ایس میں وہ کہہ تو دیتی ہیں لیکن اس کو فالو وہ نہیں کرتے اور پی پی ایس کا طریقہ کار بھی بڑا اچھا ہے پیپر بھی جلدی ہو جاتے ہیں زلٹ بھی جلدی آ جاتا ہے ایف پی ایس میں سالوں لگ جاتے ہیں سو زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو پی پی ایس کے طرح اپلائی کریں اور اس کے مطابق ایک پلین کر کے آپ اس کی تیاری کریں اچھا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا دی سبجیکٹ جو ہیں وہ یہ ہیں آپ کے سبجیکٹ نو سبجیکٹ بتا دی وہ آپ نے تیاری کیسے کرنی مین کام تو یہ ہے کہ آپ نے تیاری کیسے کرنی ہمارا طریقہ کار پتک ہے ہم یوں کہتے ہیں جی کہ جب ایڈ آتا ہے جوب کا تو کتابیں نوٹ جائیں مارکٹ میں جی کتاب کوئی مل جائے اور دس پندرہ دن کے اندر تیاری ہو جائے اور بس باقی اور ہمیں کوئی افرڈ نہ کرنی پڑی یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہوتا یوں ہے کہ وہ مارکٹ سے وہ موڈل پیپر کی ایک بک ملتی ہے وہ اٹھا کے لیے آتے ہیں اور وہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ پاس پیپر ہوتے ہیں اور اس کو وہ رٹہ مانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر جب پیپر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں لو جی اب نئے کوئسٹن آگا تو بات کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو ہم نے تھورولی سٹیڈی نہیں کیا ہوتا تمام سبجیکٹ کو تھورولی سٹیڈی نہیں کیا ہوتا وہ موڈل پیپر میں کیا ہوتا ہے ڈیفرنٹ ہر سبجیکٹ کے نو کے نو سبجیکٹ کے پر جو قویسٹن ہوتے ہیں وہ مکس ہوتے ہیں کوئی سیکونس ہوتا نہیں کوئی ایک پاکستان فیر کا قویسٹن ہے تو ایک اسلام یاد کا آپ فوکس ہی نہیں کر پاتے کہ آپ نے کس سبجیکٹ کو پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے فوکس ہی نہیں ہونا تو پھر نہ تو آپ کو نوالج گین ہوگا ایم سی کیوز کی کریمگ ہوگی اور ایم سی کیوز کی کریمگ بھی آپ دس دن بارہ دن بیس دن میں بھول جائیں گے پھر جب نئے سیرے سے جوب آئے گی پھر نئے سیرے سے پڑھنا پڑے گا تو اب طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے پی پی ایس موڈل پیپر کو ڈائریکٹ سے نہیں آپ نے اس کو سٹارٹ کر دینا پڑنا کہ آپ ایم سی کیوز لیے پاس پیپر لیے اور ایم سی کیوز کو رٹنا شروع کر دیا یہ طریقہ کار بلکل غلط ہے آپ خود دیکھیں آپ نے کوئی اگر آپ نے انٹر میں گریجویشن میں کوئی سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے تو دب تک آپ نے ٹاپک نہیں پڑھا ہوگا آپ اس کی ایم سی کو نہیں سول کر پاتے ہاں اگر آپ نے ٹاپک پڑھا ہے نا تو پھر چاہے آپ نے ایم سی کیوز پڑھے نہیں پڑھے آپ ایم سی کیوز سول کر لیتے ہیں کیوں کیونکہ آپ کو اس کا ٹاپک کی نالج ہوتا ہے تو مین ویسے بیسیکلی پی پی ایس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو نالج گین ہو آپ ایم سی کیوز کی کریمنگ نہ کریں تو طریقہ کار بھی پھر ویسے ہی یوز کرنا پڑے گا تو کیا کرنا کیا ہے اگر آپ نے موڈل پیپر کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے فالو ہی نہیں کرنا بلکہ کب کرنا ہے تب کرنا ہے جب آپ نے تمام سبجیکٹ کو تھورولی پڑھ لیا اب یہاں پر یہ پڑی کنفیقی ہے کوئی definite سلیبس تو ہے نہیں ہمارے پاس کہ اسلامیات کا یہ سلیبس ہے اور مارکٹ میں یہ بک پڑھی ہوئی ہے تو اس کو دیکھ کے تو ہم پڑھ لیتے ہیں یا تو یہ ہو نا باقی ہم تمام انٹر گریجویشن میں تو ہم definite بک ہوتی ہے تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور وہ کام کر لیتے ہیں لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے کوئی ایک definite سلیبس تو ہے نہیں یہ جس کو آپ نے گو تھو کرنا ہے تو پھر کیا کیسے کریں تو ان سب کام کی جو آسانی ہے وہ میں نے آپ کے لئے کر دی میں نے ہر سبجیکٹ میں کیا کیا ٹاپک اور کیسے کیسے سٹیڈی کرنا ہے کہاں سے ٹاپک ہے جیسے اسلامیات میں کہاں سے ٹاپک صیرت النبی سے پہلے یعنی امبیاء اکرام سے پاٹ شروع ہوا صیرت النبی سے صلی اللہ یعنی سارے ٹاپک بنا دیئے اور ان ٹاپک میں میں نے کیا کیا ہے پاس پیپر کے ایم سی کیوز ایڈ کرتی ہیں تو اب آپ لوگ کیا کریں گے جب ان بکس کو پڑھیں گے اکپر انسان پبلیگیشن کے نام سے میں نے ہر سبجیکٹ بک منا دی ہے آپ نے جب ان بکس کو پڑھنا ہے نیکس وڈیو میں میں انشاءاللہ تمام بکس کا ریویو جو ہے وہ آپ کو کر دوں گا ایک ایک بکس کا ساری کا کہ اس کو میں نے کیا ٹکنیک کے ساتھ فالو کیا ہوئے کہ آپ لوگوں کے لیے پڑھنے کے لیے بڑی آسانی ہو جائے تو آپ نے میری نیکس وڈیوز میں تمام میں دیکھئے گا ہر سبجیکٹ کی یہ الگ الگ سے وڈیو ہوگی جس میں میں نے ہر سبجیکٹ کا بتایا ہوگا کہ آپ نے اس طرح سے پڑھنا تو آپ نے ان تمام بکس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے موڈل پیپر کو ٹیمٹ کرنا ہے وہ پریکٹس کوئسن کے لیے کہ جب آپ نے ایک دفعہ نوڈ ٹاپک کو پڑھ لیا اب باری ہے ایم سی کیوز پریکٹس کے یہ کبھی بھی طریقہ کار نہیں ہے کہ پہلے ایم سی کیوز حول کرو اور بعد میں تھورولی پڑھو نہیں پڑھنے نوڈلیج گین کر لیں اب اس نوڈلیج کو پریکٹیکلی آپ نے کیا کرنا ہے چیک کرنا ہے کہ آپ کو وہ یاد ہے تو اس کے لیے پھر آپ نے موڈل پیپر پڑھنے میں نے اب آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے کہ ڈیریکٹ کبھی بھی آپ نے مارکٹ میں آپ کو بہت ساری بکس مل جائیں گے جو ایم سی کیوز بیس ہوں گی یا جو بڑی سمارٹ سڈیز بھی ہوں گی جن کا کوئی ربط نہیں ہوگا کوئی پیچھلی لائن یا اگلی لائن کے ساتھ کوئی سیکونس نہیں کوئی چیز نہیں تو اس کے لیے میں نے آپ کو جو بکس لکھ کے دے دی ہیں آپ جب ان کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا آسان کر دیا میں نے کہا سو بس آپ نے ان بکس کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد انہی پر آپ نوٹس بناتے جائیے گا کوئی چیز آپ نے اس کو دیکھنی ہے وہ لکھتے جائیے گا اور اس کے بعد پھر آپ نے ایم سی کیوز پورچن پہ اٹیمٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ آپ ویڈیوز میں دیکھئے گا ایک ایک کرویو اور آپ کو پتہ لگ جائے گا جی آپ نے تیاری کیسے کر دی بہت شکریہ دی اللہ حافظ